ہمیں کچھ کام مل نہیں رہا تھا تو اسی لئے ہم آئے تھے سہر میں کچھ کام دوننے کیلئے پر کوئی کام نہیں ملنا تھا تو کیا کریں پیسو کی بہتی جعورت تھی تو ہم نے ایک گینگسٹر کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان کا کام کرنا شروع کر دیا ہے تو اس کیلئے ہم کو ایک پہلا مسنج ملا ہے جس کیلئے ہم کو کار کو پارک کرنا رہے گا کار پارک کرنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ہے ہو گا اس میرے کو پتہ چلائے گی کار میں بمب ہے اس کیلئے ہم کو بہت جنگہ پہ پارک کرنا ہے پر کیا ہی کریں اب وہ گینگسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں توڑا وقت تو کرنا پڑے گا چلو تو چلتی ہیں جلدی ہل دی وہ فائنل جنگہ پہ جہاں ہم کو کار پارک کرنا ہے تو چلتی رہتی ہیں کپتے نہیں کتنے دور جانا ہے ابھی ایتی اوزی کا کولا ہے تھا تو پتہ چلا کہ بہتی دور جانا پڑے گا کم سے کم دس سے پندرہ کلومیٹر دور جانا پڑے گا تو یہاں پہ ٹراپک بہت ہے تو ہم کو گاڑی تھوڑے بندی کر لینا پڑے گا نہیں تو کسی میں ٹھک جائے گی تو پھر بڑی دکت ہو جائے گی تو فائنلی اپن دیر دیر چلتی ہیں اور اوہ یہ سیٹ یار گاڑی ٹھک ہے یہ تو یہ پلس آ گئی ہے تو پلس سے ہم نے بات کر لیتی ہیں ہم کو سائد ماف کر دے وہ تو گائز میں نے پلس سے بات کر لی تھی تو انہوں نے ہمارا فائنلی دس ازار کا چانل بنا کے چھوڑ دیا ہے تو اب ہم آگے کیور جا سکتی ہیں بینہ کوئی دکت کے تو اس گینکسٹر کو بینہ بتائیں ہم نے اتنے دور تک آ گئے ہیں تو سائد میرے سب سے ہم کافی آگے آگے ہیں تو سائد ہم رستہ بھول گئے ہیں اس لئے تھوڑا پاپس چلنا پڑے گا اس کے لئے ہم کو گوگل میپ کر دیکھنے کے بعد ہم جا رہے ہیں اسی جگہ پر جاتے رہیں گے تھوڑا اور جائیں گے کافی ٹرپک ہے آگے پھر سے سلوک کرنا پڑے گا نہیں تو فٹ کر جائے گی تو پھر دکت ہو جائے گی اس وار تو جتنا اپن کو پروپیڈ نہیں ہوا ہے اتنا ہی اتنا کلوس ہو گیا ہے تو چلتے رہتے ہیں جلدی چلتے ہیں گاڑی کو پاک کرنا ہے اور اپن کو باپس آنا ہے اس کے لئے گنس کے ساتھ ملایا ہوا ہے تو چلتے ہیں فائنلی گاڑی دس پندہ کلومیٹر چلنے کے بعد پتا چلا کی ہمارے جو گینجٹر مطر ہیں انہوں نے ان کا پلان چینج کر دیا ہے تو اس کے لئے اب ہم کو پچاس سے ساٹھ کلومیٹر دور جانا پڑے گا اس کے لئے وہ ہم کو ڈبل سے ڈبل پیسہ دینے کو تیار ہو گئے ہیں تو ہم بھی جانے کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو ہم جلتے جلتے چاہتے ہیں اور چلتے چلتے کابی دور آ رہے ہیں کم سے کم تیس سے پیسہ کلومیٹر تو ہم نے سفر تیار کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ میرے کو لگنی لگی یہ بہت ہی تیج بھوک پر کیا ہی کریں گے انگسٹر نے جو ٹائم بتایا ہے اس ٹائم پر جانا پڑے گا نہیں تو وہ پناہی کھوپڑا کھول دے گا اس کے لئے سارا کام ایک دم آدیشوں پر کرنا پڑ رہا ہے کیا ہی کریں ہم تو ایسا کام کرنے میں بہت ہی ڈر لگ رہا ہے میں ہی اکیلا ہوں گاڑی میں اور کوئی بھی میرا متر بھی نہیں ہے چاہی کریں اب اکیلا کھلا جاتے میں بہت بھی ہو رہا ہوں میوزک بھی نہیں چلا سکتا کیا کہ جو گیمسٹر ہے اس نے منع کر رکھا ہے کہ کوئی بھی میوزک وغیرہ نہیں چلانا ہے گاڑی میں نہیں تو پولیس کو سکھ ہو جائے گا پولیس کو سکھ ہو جائے گا تو وہ گاڑی کی چیکنگ وغیرہ کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ گاڑی میں بومب ہے تو ہم چلتے ہیں یہاں پہ توڑا ٹرافک زیادہ ہے توڑا سائٹ سے نکل جاتا ہوں سلو کر کے اور بھی بہت دور جانا پڑے گا میں تو ڈرائیوین کر کر کے تھا کہ آؤں اور ہمی پچاس کلومیٹر چلنے کے بعد گینسٹر کا کال آیا ہے اور اس نے ہمارے لئے ایک لوکیسن سینڈ کی ہے جو کہ یہاں سے تیس کلومیٹر اور دور ہے اس کیلئے ہم کچھ جانا پڑے گا تو گوگل میں پہ ہم نے ہون کر لیا ہے اور ہم اس لوکیسن کیلئے چل پڑے ہیں تو جلدی ہم ہم اس لوکیسن پہ پہنچ جائیں گے کافی موڑ والی جگہ آئے گئے ہیں تو یہاں سے میرے کو مرنا پڑے گا رائٹ سائٹ میں دس میٹر بعد مر جانا پڑے گا رائٹ میں مر جاتے ہیں بس یہی کہیں آس پاس میں ہی کرنا ہے گاڑی کو پارک تو سائد اس نے یہاں پر بولا ہے جو یلو مار کے یہاں پر پارک کرنا رہے گا اس کیلئے میں دیرے دیرے پارک کر دیتا ہوں کسی کے گاڑی میں ٹکرائے گی تو بزل بھج جائے گا جس سے کی پلس بھی آسکتی ہے توڑا ریبرس لینا پڑے گا بس بس کافی اتنا اب توڑا پارک کر کے اب آگے پیچھے کر کے میرے یہاں پر سیٹ کرنا پڑے گا اب کامرہ اینگل بھی چینج کر کے دیکھ لیتا ہوں پروپر سے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے اب تو ہونے والا ہے پارک بس توڑا سا اور ہوں بریک 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 جہدہ ہی پیچھے آگیا ہے تو ہم کو پس آگا جائے نا پڑے گا اب بس یہاں سے ہی تھوڑی کٹن جگہ ہے کیونکہ یہاں پر سی بھی پارکنگ کرنی ہے اگر بھی یہ بلیک کار نہیں ہوتی تو ہسانی سے پارکنگ ہو جاتی پڑے یہ رکھی ہوئی ہے اس کے لیے میرے کو تھوڑی کٹن آئی ہو رہے یہ پارکنگ کرنے میں ہم نے کڑ دیتا ہوں دیر دیر پارک تو فائنلی میرے کو یہاں پر یہ گاڑی پارک کرنے کے لیے دس لاکھ روپے میں جائیں گے جس میں سے میں نے دس ہزار کا جرمانہ بھڑ دیا ہے تو ٹوٹل میرے کو نب دی نب دیہزار اور نو لاکھ روپے ہو جائیں گے تو اس سے ہم اچھا ایک گھر لینے اور ایک نئی گاڑی لے سکتی ہیں تو یہ گینگشٹر کا کام کرنے میں کوئی دکت نہیں آئی ہے اس لیے دیکھتے ہیں اس کا کام ترسا ہے ابھی تو اس نے ہم کو کوئی بھی اماؤٹ نہیں دیا ہے تو یہ گاڑی پارک کر کے میں اماؤٹ لینے کو چاہتا ہوں تو چلو یہیں آگیا ہے بوس جو اس سے میرے ہاتھ ملا لیا ہے تو چلیے گائس ابھی کے اس اپیسوٹ میں اتنا ہی اگلے اپیسوٹ میں ہم اس بوس کے گھر جائیں گے اور اس سے دیمنٹ کلیٹ کرنے کیلئے جائیں گے اس نے یہ کار ہمارے لیے لپٹ کر دیئے